موسیقی 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 اگلا مشن موج مستی اور سہر سے پاتے عید ہے تو پارٹی تو بنتی ہے تفریح مقامات پر عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا بچہ پارٹی کے بھی مزے کوئی چڑیا گھر پہنچا تو کسی نے پارک کا رکیا اپنے من پسند جانوں کے ساتھ خوب تصویریں بنائیں کسی نے خوب جولے لیے تو کسی نے بول گپے چاہٹ اور آئس کریم سے لطف اٹھایا کراچی والوں نے بھی تفریح مقامات پر رکھ کر لیا سی فیو پر رش بچے بڑے خواتین ساحل سمندر پر عید کی خوشیاں منانے میں مصوف ہیں پابندی کے باوجود منچلے نوجوان نہانے کے لیے سمندر میں اتر گئے دفعہ 144 کی خلابرجی کرنے والوں کے خلاب پولیس کا ایکشن سمندر میں نہانے والے پانچ سفرات کو کرفتار کر لیا آکس پہ جانے والے سڑک شہریوں کے لیے بند کر دی گئی وزیر اللہ پنجاب مریم رواز نے عوامی خدمت کی نئی نسال قائم کر دی عید پر 48 گھنٹے مسلسل صفائی سترائی اور علائش اٹھا کر پنجاب حکومت نے عوامی خدمت کا نئے رقاڈ قائم کر دیا وزیر اللہ پنجاب کی وزیر بلدیات دیزی شان رفیق سیکٹری وزاعت بلدیات محمد شکیل کو شاہباز پنجاب بھر کے میوسپل اداروں ویس مینجمنٹ کمپنیوں زل انتظامیہ الڈبیو ایم سی کے افسران اور عملے کو بھی شاہباز عید پر صفائی سترائی اور عوام کی مثالی خدمت پر وزیر اللہ مریم نواز کے افسران اور عملے کو انام دینے کا اعلان پنجاب بھر کے منتق برکان کا بھی برپور ساتھ دینے پر شکریہ کا آپ پیغام عید کے تیسرے دن بھی پورے صوبے میں صفائی کا یہی میار برقرار رکھنے کی ہدایت صفائی سترائی کے مہم شہریوں کے تعاون پر ممکن ہوئی ہے وزیر اللہ پنجاب کا اظہار تشکر کہا کہ راستوں کی دولائے کے علاوہ ارکے غلاب چھڑک کر بدبو اور تعفن کا بھی خاتمہ ہوا الپلائن کے ذریعے الڈبلوی ایم سی نے ان علاقوں میں بھی صفائی کی جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی یہ ہے خدمت اور فرض کی روشن مثال حکومت اداروں شہریوں نے مل کر ایک مثال قائم کی اتحاد تعاون اور محنت سے پنجاب کو مثالی صوبہ بنا سکتے ہیں ملکی ترقی کے لئے سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا حکومتی اخراجات میں کمی نہ ہونے کی بات درست ہے ہم پر تنقید کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دیا جب ادارے اربو روپے کے نقصانات کر رہے ہوں تو ریلیف کیسے تھے ذریعظم کو جلب ریپورٹ دیں گے کہ کی نداروں کو بند کرنا ہے وفاقی وزے خدانہ محمد اور انگزیب کی پریس کانفنس کہا کہ خیرات سے سکول ہستال چل سکتے ہیں ملک نہیں ملک ٹیکس سے ہی چلتے ہیں جو شعبے ٹیکس سے نہیں دے رہے انہیں نظام ملا رہے ہیں اکتی سے باتی سداری ٹیلرز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں ٹیلرز پر جولائی سے ٹیکس کا نفاظ ہوگا ٹیکس چھوٹ کو بتدریج ختم کرنا ہے ایبی آر میں بہتری کے لیے اعتماد کر رہے ہیں ٹیکس ڈیجیٹال آئیڈیشن سے کرپشن میں کمی ہوگی بیبس پارٹی نے اداروں کی نیچکاری کی مخالفت کر دی صبح وزید ناصر حسین شاہ کا ایک انہیں کہ ہر ادارے کو پرائیوٹ کرنا مناسب نہیں اداروں کی اخراجات کم کر کے بہتری کی جا سکتی ہے بیبس پارٹی ہر ادارے پر بات کرے گی پوری کوشش ہوگی کہ بات چیز سے مسئلہ حال ہو بانی پی ٹی آئی کے علمیہ یہ ہے کہ ہر بات اپنے اردگرد رکھتے ہیں جب وہ وزیر آزم تھے تو انہیں فوسہ میں تمام ادارے اچھے لگتے تھے اقتدار سے ہٹے تو سب خراب ہو گئے انہیں آئینی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا انہوں نے اسمبلیہ توڑنے کی کوشش کی دو صوبوں میں حکومت تھی تو وہ توڑ دیں گرفتاری سے بچنے کے لیے پیٹرل بموں میں کا استعمال کیا بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کارکنوں کو بدتمیزی کے تعلیم دی انہیں شدت پسند بنایا نومائی کو ملک کو نقصان پھنچایا امید رکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے کچھ سیکھ کرائیں گے بجٹ اصلاحات نے آئی ایم ایف سے موحدے کے امکانات روشن کر دیا اندہ مالی سال میں اداف حاصل ہو سکتے ہیں بجٹ میں اصلاحات مالیاتی خسارہ کم ہونے کا امکان ہے خسارے میں کمی سے بیرونی دباؤ کم ہوگا سخت پالیسیوں کی وجہ سے ترقی میں کمی ہو سکتی ہے آئندہ مالی سال میں شرعہ نمو تین فیصد تک کم ہوگی پیچ ریٹنگ کی جاری رپورٹ کی مطابق پربری سے پاکستان کی بیرونی پوزیشن میں مسلسل بہتری آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے سفر اشاریہ تین فیصد تک محدود ہونے کی راہ پر ہے شرعہ مبادلہ میں اصلاحات نے ترسلات زر کو راغب کیا مضبوط ذریعی برامدات نے بھی مدد کیا اندہ مالی سال میں شرعہ سود سولہ فیصد مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد رہینی کی توقع ہے پاکستان کی متوقع فنڈنگ کی ضروریات اب بھی زخائر سے زیادہ ہیں اندہ مالی سال میں تقریباً بیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے آئی ایم اے پروگرام کے لیے سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس سال نہیں اکلے سال عوام کو فل ریلیف ملے گا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کہتے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں نولی کی حکومت خوشحالی لے کر آئے گی پہلے سو دن میں حکومت تاریخی مہنگائی نوچے لے کر آئے شباہ شریف نے ملک کو ڈیفارٹ سے بجانے کا وعدہ پورا کیا آئندہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوگا جس کے لیے قرضہ لینا پڑے نواز شریف کی طرح شباہ شریف بھی کشکول توڑ دیں گے سنتوں کو بجلی سستی دی مزید سہولیات بھی دیں گے امید ہے سنتی بحال ہوں گی وزارات کی طرح جی ڈی پی میں حصہ ڈالیں گی بانی پیٹی آئی نے پاکستان کو عدم استقام سے دوچار کیا پاکستان کی خوشحالی کے لیے سیاسی استقام ضروری ہے بجٹ پر پی بس پارٹی سے پہلے مشاورت کی تحفظات دور کریں گے ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے لاہور پنتالیس اسلامباد بیالیس پشاوری کے آلیس کوئٹہ اور کراچی میں پارا سنتیس ڈگری سنٹی کریٹ تک جانے کا امکان ہے سی پی میں پارا انچاس تربت اور نوکنڈی میں پنتالیس ڈگری سنٹی کریٹ تک جانے کا امکان ہے شمالی مشکی پنجاب اسلامباد بلائی خبر پکتونخہ کشمیر گلگت بلتستان میں بارش کے امکان ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بندہ باندھی گرمی کا زور ٹوٹ گیا وزیر دفاع خواجہ آصف نے گرمی بھگانے کے لیے موترہ نہر میں چلانگ لگا دی خواجہ آصف کے ہمراہ ان کے بیٹے نے بھی نہر میں ڈپکیاں لگائیں عید کے دوسرے روز بھی شدید گرمی سے بچنے کے لیے سیاہوں نے مری کا رکھ کر لیا سردھوائے چلنے سے موسم انتہائی خوشگوار مری مالوٹ پر سیاہوں کا راش خوشگوار موسم سے پرپول لطفندوز ہو رہے ہیں گاڑیوں کی لمبی لائنیں ٹرافیک رانی سوس روی کا شکار سبات کے دریا کنارے قائم زاکر پارک میں لوگوں نے عید کا مزہ دوبالا کیا جو کر کے سیحتی مقامات پر لوگوں کا رش بڑھ گیا اینجو جیل پر بھی بڑی تعداد میں سیاہ پہنچ گئے سیاہوں کی بڑی تعداد نے وادی قاغان کا ویرخ کر لیا شہرہ قاغان پر مختلف مقامات پر ٹرافیک جام گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں پارس سے کیوائی تک گاڑیوں کے لمبی کتارے سیاہوں کا مشکلات